فرینڈز کیسے ہو آپ سب آشا کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرینڈز آج اس پلانٹ کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں اس پلانٹ کا نام ہے کولیس پلانٹ اس پلانٹ میں آٹھ سے دس کے قریب ورائٹی ہوتی ہے جیسے تین چار میرے پاس بھی ہیں جیسے جے پتے دیکھئے آپ جے والے پتے دیکھئے اور جے والے دیکھئے تو دوستو ایسے اس میں بہت سی ورائٹی ہوتی ہیں آٹھ سے دس کے بیج میں تو فرینڈز اگر میں اس کے پروپوگیشن کی بات کروں تو اس کی پروپوگیشن کرنی اتنا اتنی مشکل نہیں ہے بس آپ کو تھوڑا سا اس کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ اس کو کون سا موسم پسند ہے گرمی کا جا سردی کا اور فرینڈز اس کو اب میں موسم کی بات کرتی ہوں اس کو جو موسم پسند ہے وہ تھوڑا تھنڈا موسم پسند ہے اگر ہم اس کو جیادہ دھوپ میں رکھتے ہیں تو جو پلانٹ ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اور اس کی پتیاں پہلے دھیرے دھیرے پیلی پر نہیں شروع ہوگی پھر گر جائیں گی اور جو پلانٹ مر جائے گا اور جو شیڈی ایریا ہوتا ہے وہاں پر تھوڑا سا موسم پر بنا رہتا ہے جیسے ہم اس پلانٹ کی جو کیر کرتے ہیں اس پلانٹ اس پلانٹ کو وہاں پر رکھنا چاہیے جیسے اور کئی پلانٹ رکھے ہوں اور اس کے بیچ میں تھوڑا سا موسم پر بنا رہے جا پانی کا ایک بڑا سا ڈببہ بھر کر اس کے بیچ میں رکھ دو تو اس میں سے جے اپنا موسم پر کھشتا رہتا ہے تو فرینڈز اگر اس کی مٹی کی بات کرے تو اس کی مٹی بیل جن چاہیے جیسے اس میں بہت بڑیہ سروائیب کرتا ہے ویسے تو جیسے کوئی بھی مٹی ہو چاہے سینڈ کی ہو چاہے سمپل مٹی ہو گارڈن کی چاہے وہ چکنی مٹی ہو کسی بھی مٹی میں جیسے سروائیب کر جاتا ہے اس میں بس پانی نہیں ٹھائنا چاہیے اتنا آپ دھیان رکھئے کہ اس میں پانی نہیں ٹھائنا چاہیے جو میں نے اس کی مٹی تیار کی ہے میں نے تو اس میں بیس پرسینٹ گوبر کی خاد اور تھرٹی پرسینٹ اس میں سینڈ اور فیفٹی پرسینٹ جو ہے اس میں میں نے گارڈن کی مٹی کو مکس کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پلانٹ کتنے ہیلڈی ہیں اس میں جو گرین والی ورائٹی ہے یہ بہت ہی بڑیہ ہے اور دیکھنے کے لیے جیسے آپ دیکھ رہے ہو یہ بہت بڑیہ کلر ہے اس میں تو جے تو تھی اس کی مٹی کی بات اب بات کرتے ہیں اس کی خاد کی تو فرنس جو اس کو خاد چاہیے وہ کوئی بھی خاد ہو چاہے وہ گوبر کی ہو چاہے وہ پتوں کی ہو چاہے وہ ایم پی کا فرٹیلائزر ہو اس کے لیے کوئی بھی چلے گا بس آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے اگر گرمی ہے تو آپ اس کو خاد دو مہینے میں ایک بار دیئے اگر سردی ہے تو آپ اس میں ایک مہینے میں خاد دو گے تو چلے گا تو فرنس اس کی جو کٹنگ ہے اب کٹنگ کی بات کرتے ہیں اس کی جو کٹنگ ہے آپ جہاں سے جیسے لے سکتے ہو جہاں جے پتے نکلتے ہیں وہاں سے اس کے روٹ نکلنے شروع ہوتے ہیں تو جہاں جے پتے ہیں اس کے نیچے سے آپ جہاں جہاں سے کٹ کر لو اور جہاں سے اس کی کٹنگ کو لگاؤ گے تو بہت بڑیا سروائیو کرے گی ویسے تو کسی بھی موسم میں اس کو سروائیو کیا جا سکتا ہے اگر آپ رینی سیزن میں سروائیو کرو گے تو بہت ہی بڑیا اس کی گروت چلے گی اور اس کی کٹنگ جو ہے وہ بھی اچھی طریقے سے لگ جائے گی اور جب آپ اس کی کٹنگ کو لگاتے ہو تو آپ اس کو دس بارہ دن کے لیے آپ ایسے شیڈی ایریاں میں رکھتو جہاں اس کو لائٹ تو پڑے لیکن ایک آدھے گھنٹے کی تجھے بڑیا اپنی روٹس کو پکڑ لے گا تو فرینڈز یہ تو تھی اس کے بارے میں کچھ سم ٹپس تو ویڈیو کے لازٹ میں میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولئے اور دوستو کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے کی ویڈیو کیسی لگی تو فرینڈز تھانک یو مجھے جویسٹ